موسیقی 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 آج سو دن کا آغاز کرنے والے ہیں جناب وہ میں آپ کو بتائنے والی ہوں تھائیلنڈ کے حوالے سے جہاں پر ہاتھ ایئر بیلون فیسٹیبل ہوا جس میں آسمان پر کسے قضا کے رنگ بکر گئے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ ایئر بیلون فیسٹیبل ہوا ہے دلکش ڈیزائن کے یہ جو رنگین غبارے ہیں انہوں نے فضا کو مزید دلکش بھی کر دیا اور ہاتھ ایئر بیلون فیسٹیبل جو ہے یہ تھائیلنڈ میں ہر سال کیا جاتا ہے منقض اور یہ جو ایڈونچر کے شاکین افراد ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے غبارے سے جا کر اس کو نہ صرف آسمان کی بلندی پر سفر تک کرتے بلکہ سرسر علاقے جو ہیں ان کی سیر بھی کراتے ہیں اور ان خوبصورت مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں جناب محفوظ بھی کیا جاتا ہے وہاں دوسری جانب اس فیسٹیبل پر ہزاروں کی تعداد میں سیاہ بھی یہاں کا روک کرتے ہیں اور جو ویکیشنز وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کا آئی دیا ہوگا کہ وہاں خوبصورتی تو ہے ہی ہے ساتھ میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو اپنی ہی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس فیسٹیبل میں بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے اس سے محضوظ بھی ہوئے اچھلی میں بات کیجئے اس میں بھی سالانہ ہوتے بیلون فیسٹیبل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میں تین روزہ فیسٹیبل ہوتے ہیں جس سے دنیا بھر سے کئی ماہر جو کھلاڑی ہیں وہ شرکت بھی کرتے ہیں یہ پکچر مجھے سے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسے مطلب ڈجیٹل آٹ ہے یہ مجھے ریالیٹی بیس نہیں لگتی لیکن دیفینیٹلی ریالیٹی بیس ہے اور یہاں پر ہر سال اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اچھے جی دوسری جو ریسرچ ہے یہ آپ کے لیے انفرمیشن بھی ہے آپ لوگوں کے لیے ایک لیے لیسن بھی ہے ہمارے بچے بہت زیادہ یوز ٹو ہوتے ہیں ویڈیو گیمز کے استعمال کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں پہ بھی جب مادرز جو وارکنگ وومن ہیں یا گھر کے کام کر رہی ہیں وہ بچوں کو ٹیاب یا فون پکڑا دیتی جس میں گیمز کھلتے جاتے ہیں اب تو اتنی ٹکنالوجی آگے کہ ایکس باکس اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ آویلیبل ہوتی ہیں بچے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں ایسا ہی کچھ حال ہوا ہے جناب تیرہ سالہ یہ لڑکا ہے جو ویڈیو گیمز کے جنور میں اس حد تک مفتلا ہو چکا ہے کہ یہ 48 آر سے جو تھا ایک انٹرنیٹ کیفے میں موجود تھا اور اس کی مادر جو ہیں کھانا بھی وہیں لے کر آرہی اور یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس کی مادر نے خود اپلوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے یہ مسلسل جس کے مادر بچے میں اس کے خانہ کا چھوٹا ہوتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کے اس کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سکرین سے اس کی نظر نہیں ہٹی کھانا بھی کھلا رہی ہے مطلب اس کا کوئی دھیان نہیں ہے اور یہ ہر گھر کی ایک پریکٹس ہے اور بچے جب کھانا کے رہے ہوتے تو ان کے ہاتھ پر کوئی نہ کچھ چیز ہوتی ہے جن کا دھیان نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جناب یہ جو خاتون ہیں انہوں نے جب اپلوڈ کی یہ ویڈیو تو ان کو بہت زیادہ کرٹسائیز بھی کیا جا رہا تھا کہ جناب ان کی مدر نے ان کی اس حوالے سے زیادہ گائیڈنس ان کو نہیں دی کہ اس کو یہاں سے گھسیٹ کر انٹرنیٹ کیفے سے انہیں گھر لے کے جانا چاہیے تھا نہ کہ وہ اس کے لیے بلکہ کھانا وہاں پر لے کر آئی اور اس کو کھلا بھی رہی ہے مسیس ماول نے جناب ان کو آنام اور وہاں پر کچھ موجود کوئنز بھی تھی جو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی جس سے وہ انٹرنیٹ کیفے کے جو بھی معاملات کرتا تھا اور قصور بار ان کی مدر کو بھی ٹھہرایا جا رہا ہے اور اس طرح کے ساری ایکٹیوٹیز پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ بچوں کو اتنا زیادہ اڈکٹ نہیں کرنا چاہیے ویڈیو گیمز کا اس کے لیے بہت ساری افرٹ کریں اس کے وہاں جانے پر پابندی بھی لگائی ہے لیکن وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے وہاں جانے کا لہٰذا وہ ماں جب بچہ ضد کرتا تو کہیں نہ کہیں وہ پگلی جاتی ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک چینی نوجوان کے حوالے سے جو گزشتہ چھ سالوں سے انٹرنیٹ کیفے میں رہ رہا تھا اور صرف وہ کبھی کبھی خانہ کھانے کے لیے یا شاہر لینے کے لیے وہاں سے جاتی تھا بلکہ وہ چھ سال انٹرنیٹ کیفے میں ہی رہا اور اس کی وجہ سے اس کی کچھ اس طرح کے واقعہ طور بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کہ کسی کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے اپنی مسلسل ویڈیو گیمز کھلنے سے کسی کو کوئی پروبلم ہے بس ہیلتھ کے ایشوز بھی اسی طرح سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدرز ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کی بھی رسٹرکشن ہونی چاہیے اور ایڈ دائن بچے کی آنکھیں تو خراب ہوئی رہی ہیں ساتھ ساتھ ایک فوکس ایک کنسنٹریشن اس کی سارا کچھ پروبلم ہوتا ہے تو ویڈیو گیمز کا استعمال ڈیفینیٹلی بچوں کو آپ نے اپ ٹو دیٹ بھی رکھنا ہے لیکن یہ جس حد تک آج کل استعمال بڑا یہ بہت علامنگ سیٹویشن ہے اور اس پر کنٹرول بھی کرنے کی ضرورت ہے جناب یہ ایک واقعہ بھی تھا اور ایک آپ کے ساتھ ہم نے آغاز میں چیز شہو بھی کر لی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے پیرنٹس کو بھی دہام رکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کتنا ٹائم سکرین پر سپنک کریں اچھے جی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم آپ کو چائنا سے ہی انٹرسٹنگ چیز بتائیں گے اپنی نویت کا ایک انوخہ کانسٹ ہوا جناب وہاں پر جس نے سب کو حیران کر دیا وہ کانسٹ ایسا سا کہ وہاں پر ایک ورچول پاپ سنگر ہے جن کا نام ہے لیو ٹانیا اور وہ انہوں نے ایک میوزیکل کانسٹ کیا جس میں انہوں نے لوگوں کے سامنے پرفارم کیا اور دیکھنے والے سب حیران رہ گئے یہ کہیں بھی اگزیسٹ نہیں کرتی ہے بلکہ یہ ایک ورچول جو کہلیں کریکٹر ہے جس نے سٹیج پر پرفارم کیا یہ پاپ سنگر ہے اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ ورچول کریکٹر ہے کہیں سے اس طرح سے اگزیسٹ نہیں کرتی ہے سب لوگ اس کو ہولوگرام کی ٹیکنالوجی ہے جس کے استعمال کے ساتھ یہ انہوں نے پرفارم کیا اور مقصد اس ہولوگرام کے استعمال کا یہ تھا کہ کانسٹ میں ایک نئی ٹیکنالوجی مطارف کروائی جائے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ کلاسیکل موسیقی کی طرف بھی راغم ہو اور اس کے پوزیٹیو جو ایسپیکسیں وہ بھی سامنے آئے بہت سارے لوگوں نے اس کو کیامرے کے آنکھ میں کیپٹر بھی کیا سوشل میڈیا پر بھی سکین کی ویڈیوز آئیں تو یہ اپنی نویت کا چائنا میں ایک انوکھا کانسٹ تھا جسے دیکھنے والوں نے بہت اپریچیٹ بھی کیا اور بہت زیادہ اس کو انجوئی بھی کیا یہ کتنے مزدار چیزیں کہ آپ ایک ورچوال کریکٹر کے ساتھ ایک پورا کانسٹ آپ کنڈک کروا لیں چائنا میں یہ ہوا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ شئر کیا ہے دنیا بھر میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاصل ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور موسیقی